اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں ایسے درشن کروں میں گاہر گاہر کروں میرا آپ کا ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آیا ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ مجزوب اسے کہتے ہیں جو ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تجلی ڈالتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے کوئی مر بھی جاتے ہیں مرنے کے بعد ان کی قبر سے فیض جاری ہو جاتا ہے اور کوئی ہوتے ہیں جن کا شیشہ اکل ٹوٹ جاتا ہے پاگل ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہوئے وہ کسی کو پتھر مارتے ہیں وہ پتھر سے فیض جاری ہو جاتا ہے انڈی میں ایک لال شاد تھے مجزوب تھے صدر یوب ننگے پاؤں کو جائے کرتا تھا صدر بھی تھا پھر بھی ننگے پاؤں جاتا جب وہ اس کو ڈنڈا مارتے ہیں کہتا میرا کام اب ہو گیا اور آخری دفعہ گیا بہت کوشش کری مجھے ڈنڈا ماریں پتھر ماریں نہیں مارا اس نے کہا اب میں گیا اور واقعی گیا مجزوب اللہ کے عشق میں مجزوب ہو جاتے ہیں ان کا درجہ بہت ہے اب چونکہ وہ پاگل کہلاتے ہیں اس وجہ سے ان کے کوئی سلسلہ چلتا نہیں ہے وہ یہ پاگل نہیں ہے وہ اللہ کے پاگل ہیں اور وہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے پاگل ہو گئے انہوں نے اپنے جان دے دی اللہ کے لیے دے دی ان کو مجزوب کہتے ہیں اب بھی حال میں ایسے مجزوب سمدری بابا تھے کراچی میں یہاں بھی حیدرباد میں بھی تھے وہ بابو سائن شری گاڑ میں رہتے تھے یہ اس قسم کے مجزوب لوگ تھے لیکن یہ کی ہر حال عداد جو ہے وہ اللہ کو پسند دی ہے ہاں جی